بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئین واجد علیک کمبو یور کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ آج ہم انٹری ٹیسٹ میں الکوہلز اور فینولز بہت امپورٹن ٹوپک اس کو سٹیڈی کرنے کے لئے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو الکوہل اور فینول کا جو بنیادی ڈیفرنس ہے نا جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں الکوہلز ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں ہائیڈروکسی ڈیریویٹیوز آف الکین اور الکین اور سائیکلوالکین دیرکاردہ الکوہلز ہائیڈروکسی ڈیریویٹیوز اب ذرا سننا میرے پاس نا یہ الکوہلز میں یہ پہلی ایکزیمپل آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ میں ایک اور لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں جی آر سی ایچ دول باونڈ سی ایچ سی ایچ اینڈ او ایچ میں ایک اور لکھتا ہوں میں یہ سائیکل بناتا ہوں اور سائیکل میں یہاں پہ کسی بھی ایک جگہ پہ او ایچ لگا دیتا ہوں اچھے ذرا پہچان سنا ٹیکنیکل کیا ہے جو انٹی رس کی ضرورت ہے پہلی الکول کی پہچان ٹیکنیکلی سٹیکچر وائز یہ او ایچ گروپ اس کاربن سے اٹیچ ہے یہ ایک پوائنٹ میرا نکتہ سمجھنا او ایچ گروپ جس کاربن سے اٹیچ ہو اس کاربن کو ہم دو تین نام دیتے ہیں پہلی بات میں اسے کہتا ہوں اب یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کاربن جس پر فنکشنل گروپ اٹیچ ہو ہم اسے الفا کاربن کہتے ہیں تو اس کاربن سے ایچ گروپ اٹیچ گروپ اگر یہší ایسے کاربن سےٹیچ ہے جہوتا ہے ایسے کاربن سےٹیچ ہے گیشٹی ہے تو اسے کاربن سےٹیچ ہے یہ کاربن ہے کہ یہ ٹوٹن ہے اور وہ میگےаны لکھی گولہ ہے علیہ اللہ حصلہ رکھیل سےٹیچ ہے بھائی، اگر آنکھ شکل پھلا دیکھت سٹیچ ، رکھت سٹیچ ہوں اس Rusprogram ایس پی ٹو ہیپرڈائز کاربن سے اٹیش ہو لیکن وہ کاربن بینزین رنگ کا حصہ نہ ہو that is also an alcohol وہ بھی الکوہل ہوگا اب تیسی بات اس میں گر آپ دیکھو گے نا تو او ایچ اس کاربن سے اٹیش ہے this کاربن is ایس پی تھری ہیپرڈائز ہے تو دو باتیں آگئی اگر او ایچ گروپ ایس پی تھری ہیپرڈائز کاربن سے اٹیش ہوگا تو وہ الکوہل ہے یا او ایچ گروپ ایس پی ٹو ہپریڈائز کاربن سے اٹھائچ ہو لیکن وہ کاربن بینزین رنگ کا حصہ نہ ہو وہ بھی الکوہل ہے اب دوسری پوائنٹ پہ آ جاؤ میرے پاس نا میرے پاس یہ فینول کی طرف آتے یہ بینزین رنگ یہ بینزین رنگ اور اس میں آپ نے او ایچ الکوہل دیا اب او ایچ او ایچ اس کاربن سے اٹھائچ ہے اس کاربن سے یہ کاربن ایس پی ٹو ہے لیکن سادہ سادہ یہ بینزین رنگ کا حصہ بھی ہے اس کو فینول کہتے ہیں اب درہا مجھے بتانا یہ بینزین رنگ یہ میرے پاس یہ سی ایچ ٹو اور یہ او ایچ ال ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا یہ الکوہل ہے کیا یہ فینول ہے اب دیکھو ہم وہی پہلے والے بات کرتے ہیں او ایچ گروپ اس کاربن سے اٹھائچ ہے دس کاربن ایس پی تھری ہپڑاڈائس اب یہ یاد دکھو نا وہ کاربن جو مزید چار ایٹم سے بانڈڈ ہو وہ ایس پی تھری ہوتی ہے میں کاربن کے لیے کہہ رہا ہوں یہ کاربن ایک ادھر او سے اٹھائچ ایک ادھر اس کاربن سے اٹھائچ دو آئیڈو جنس سی ایس پی تھری ہے تو ہم نے کیا کھا ہے کہ اگر او ایچ ایس پی تھری ہپڑاڈائز کاربن سے اٹھائچ ہوگا تو that is then alcohol تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا یہ نا ٹیکنیکل یہ انٹیٹس کی ضرورت ہے ویسے ہم FSC میں تو کہہ دیتے ہیں کہ alcohols کیا ہیں hydroxy derivatives of alkene اور سائیکلالکین اور فینور میں ہم کیا کہتے ہیں hydroxy derivative of benzin hydroxy derivatives of benzin ارکار فینور سٹوڈنٹ ہم classification of alcohol کی طرح بڑھتے ہیں اس کا ٹاپک آج کے ہمارے جو لیکچر اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا that is about the alcohols classification of alcohol monohydric alcohols وہ alcohol جن میں ایک OH گروپ ہے یعنی they have they have one one OH group one hydroxy group یہ میرے پاس آگا OH group اب اس کو نہ فردر classify کیا یہ جو monohydric alcohol ہے نا یہ آگے پھر اس کی تین types بنتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں one degree alcohol پھر ہم کہتے ہیں two degree alcohol پھر ہم کہتے ہیں three degree alcohol میں simply کہہ دیتا ہوں primary alcohol secondary alcohol tertiary alcohol اس میں کوئی problem نہیں ہونا چاہیے کوئی problem نہیں ہونا چاہیے وہ کیا کونسا alcohol primary ہوگا very simple جس میں OH OH group primary carbon سے attach ہوگا مثلا یہ میرے پاس ہے نا میں لکھوں گا آپ نے مجھے بتانا کیا ہے یہ آگے دی CH2 C CH3 CH3 and CH3 اور ادھر میں لگا دیتا ہو OH اب ذنا مجھے بتاؤ یہ کون سا alcohol ہے ہمیں غرض ہے کہ OH کس carbon سے attach ہے اب یہ carbon whether this is primary secondary or tertiary اب اس کو دیکھو this is primary carbon this is one degree carbon why because this carbon is directly bonded with one carbon تو this is the primary so this is one degree یا primary alcohol آپ نے یہی بات اگر میں یہی بات یہاں پہ کہوں کہ میرے پاس میرے پاس ایک alcohol آ گیا یہ خ CH3 CH3 and OH اب یہ کون سا alcohol ہے بھئی OH اس کاربن سے attach اس سے یہ کون سا کاربن ہے کیا یہ primary ہے scandy ہے tertiary ہے کون سا ہے اب یہ کاربن ڈائریک دو کاربن سے کریکٹڈ ہے so this is 2 ڈگری کاربن and so this one is secondary alcohol یہ scandy یہ میں کہتا ہوں primary secondary tertiary alcohol یہ monohydical alcohol کی further classification dihydical alcohol پہ آج dihydic نام سے ظاہر which contains 2 OH group اس میں کہیں it has 2 OH groups اس میں 2 OH groups ہیں اب دیکھو میں ادھر لگاتا ہوں یہ OH and we have OH this is dihydical alcohol OH and OH this is dihydical alcohol OH and this is OH this is dihydical alcohol اب ایک من term آپ انٹرڈیوز کروا رہا ہوں وہ term ہے glycol glycol یہ glycol نہ پہلی بات یہ dihydric alcohol ہوتے ہیں dihydric alcohol کیا تمام dihydric alcohol glycol ہوتے answer ہے no نہیں تو glycol کون سے dihydric alcohol ہوتے acid dihydric alcohol جن میں OH group adjacent carbon پر ہو جیسے یہ دیکھو nga OH group adjacent carbon پر ہے تو this one is glycol ایتھلین گلائیکول اس کا نام کیا بنا پروپائلین گلائیکول یہ گلائیکول نہیں ہے یہ وان ٹو تھری تو وان ٹری وان ٹری ای تھے پروپین ڈائیول پروپین ڈائیول جس طرح میں نے اس کا ایوپک نیم دیا ہے آپ کو ان کے بھی ایوپک نیمز آنے چاہیے آگے بڑھتے ہیں پولی ہائیڈیکل کول پولی مین مینی سیورل تو ایسے الکول جن میں دو سے زیادہ او ایچ گروپ پھائے جائے تو ہیونگ ہیونگ مور دین مور دین ٹو او ایچ او ایچ گروپس ان کو ہم کہتے ہیں پولی ہائیڈیکل کول اس کے ایگزیمپل میں یہ ایک پولی ہائیڈیکل کول آ گیا اب اس میں اگر آپ دیکھو گے میں یہاں پہ او ایچ لیتا ہوں او ایچ لیتا ہوں اور او ایچ لیتا ہوں اب اس نے تین او ایچ ہے یہ ٹرائی ہائیڈیکل کول بن گیا اس کا آپ کو نام آیا چاہیے اس کا نام جو ہے نا یہ ہے گلیسرول گلیسرول بھی کہتے ہیں ہم اسے گلیسرین بھی کہتے ہیں گلیسرین بھی کہتے ہیں اچھا صرف یہ نہیں ہے میں آپ کو ایک بڑی خاص بار بتاتا ہوں جو آپ گلوکوز پڑھتے ہیں جو آپ فرکٹوز پڑھتے ہیں گلوکوز اور فرکٹوز ان میں بھی او ایچ گروپ ہے گلوکوز میں او ایچ گروپ کے ساتھ الڈی ہائیڈی گروپ بھی ہے فرکٹوز میں او ایچ گروپ کے ساتھ کیٹون گروپ بھی ہے لیکن او ایچ گروپ ہونے کی وجہ سے ہم گلوکوز کو فرکٹوز کو یا باقی جو اکار وائڈ ایٹ ہیں ان کو بھی ہم الکوہل کی فیملی میں لاتے ہیں ان کو کسی ڈر کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہ میرے پاس تھا کلاسیفکشن آف الکول اب ہم آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹ اب ہم پریپریشن آف الکوہل کی طرح بڑھتے ہیں اور میں دو الکولز کو پٹیکلرلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک میتھانول اور ایک ایتھانول میتھانول کے بارے میں پہلے کچھ باتیں میتھانول اگر میں اس کا ملیکل فامولہ لکھونا تو یہ بن گیا سی ایچ تھری او ایچ میتھانول کے اور بھی نام ہے ہم اسے نا میتھائل الکوہل بھی کہتے ہیں میتھائل الکوہل ہم اسے نا کاربی نول بھی کہتے ہیں کاربی نول ہم اسے وڈ سپیرٹ بھی کہتے ہیں وڈ سپیرٹ یہ اس کے نام مختلف نام ہیں جو آپ کو آنے چاہیے اچھا اس کی پریپریشن کا ویری سیمپل میتھڈ آپ نہ کاربن مونوکسیڈ اور ہائیڈوجن دونوں گیسز کا مکشل لیں اسے کہتے ہیں وارٹر گیس ان کو ٹریٹ کریں ان کو ٹریٹ کریں in the presence of زنک آکسائیڈ اور کرومیم آکسائیڈ at 450 دیگری سینٹ گریڈ تیمپریچر and 200 اٹموسفیرک پریشر اٹموسفیرک پریشر and you will have you will have you will have میتھائل الکوہل CH3 CH3 and OH یہ آپ کے پاس پڑا میں مزید اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو at least اتنا آنا چاہیے ایتھانول کی طرف آئیں ایتھانول کے بھی میتھانول کی طرح کہیں نام ہیں ایتھانول کو ہم نا ایتھانول کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہے C2H5OH ہم اسے نا ایتھائل الکوہل بھی کہتے ہیں ایتھائل الکوہل ہم اسے spirit of wine بھی کہتے ہیں spirit of wine ہم اسے green الکوہل بھی کہتے ہیں کتنے نام ہیں اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو انہیں کہیں جی ہمیں ایتھانول دے اکامنسی تو ان کو پتہ نہیں چلے گا انہیں کہنا ہے ہمیں الکوہل دے تو وہ ایتھانول یعنی جو الکوہل کا نام ہے نا مارکیٹ میں وہ ایتھانول کے نام کے لئے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب سب سے زیادہ جو کاملی اکرنگ الکوہل ہے وہ ایتھانول ہے ایتھانول کی پریپریشن کا جو سب سے امپورٹن میتھڑ ہے that is fermentation اب یاد رکھنا second world war سے پہلے 75% جو ایتھانول ہے وہ فرمنٹیشن سے بنتا تھا لیکن اب less than 10% فرمنٹیشن سے اصل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ایتھانول پریپریشن کے اور بھی کئی میتھڈ چھوئے وہ انٹریڈیو سو چکے دیکھن ہمارے پاس کیا ہے فرمنٹیشن 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 کے بارے میں ایک دو باتیں اچھا ویسے فرمنٹیشن کو مطلب ہوتا ہے فرور فرور مینن to boil to boil اچھا فرمنٹیشن کے بارے میں ایک دو باتیں فرمنٹیشن is a a a bio bio chemical chemical process process this is a bio chemical process or it is takes place in the presence of enzyme occurs occurs in the presence of presence of enzymes or these enzymes enzymes these enzymes are secreted by secreted by secreted by yeast yeast اب کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان بات ان کو ذرا ذرا میں بٹھانا فرمنٹیشن فرمنٹیشن ایک bio chemical process bio chemical bio life organisms plants animals ان کو بائیو میں لارہے ہیں تو یہ ایک ایسا process ہے جس میں plants یا animals وہ involve پلانٹس کی بات آپ کر لیں occurs in the presence of enzymes یہ جو fermentation ہے نا fermentation یہ enzyme کی موجودگی میں ہوتی ہے and those enzymes are mostly secreted by yeast yeast is a microorganism you know yeast اب ایک بار کو یاد رکھ رہا کہ یہ جو enzyme ہے نا یہ دو الفاظ سے نکھا ہے N اور zyme N کا enzyme کے لفظی معنی بتاتے ہیں within yeast وہ chemical وہ compound جو yeast کے اندر پائے جاتے یعنی you may say that enzymes are secreted یہ میں meaning بتا رہا enzymes are secreted by yeast کہا جاتا ہے یہ جو yeast ہے it can secrete 33 important enzymes اور ان میں سے بہت سارے enzyme fermentation میں use ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے enzyme ایک بار یاد رکھتا ایک بائیو کیمسٹری کی بک ہے اس کے اوپر خوبصورت تحریر ہے وہ لکھا ہو ہے کہ no yeast no enzyme no fermentation میں نے کیا کہا میں نے کہا no no yeast why e a s d yeast no 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 yeast no enzyme no fermentation fermentation اس کا مطلب ہے fermentation yeast کی مرہون منت ہے yeast کی مرہون منت تھرمی پروسس ہے یہ جتنی میں نے باتیں بولی ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے نسیسی کنڈیشن پر فرمنٹیشن فرسٹ افار دیر مست بی پراپر ایریشن نا ایر زیادہ ہو نا ایر کم ہو اگر ایر زیادہ ہوگی تو اکسیڈیشن ہو جائے گی ایر کم ہوگی تو این مست اپٹیموم تیمپریچر اپٹیموم ٹی دیگری سینٹی سینٹی آپ آپ جانتے ہوتا ہے جس پر ریٹ Preña máximo ہوتا ہے تو یہ میں نے اپٹیموم ٹیمپریچر نہیں لکھا میں نے اپٹیموم ٹیمپریچر رینج کو لکھا اس رینج کے دوران فرمنٹیشن پروسس بہت فاسٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹیمپریچر بڑھ جائے گا انزائم یونو انزائمزار پروٹینی نیچر اور وہ ہیٹ سنسٹیو ہوتے ہیں لہذا ان کی ایکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتے جائے گی ایپسنس او فریزرویٹیو یہ پریزرویٹیو کیا ہوتا ہے پریزرویٹیو ہوتے ہیں وہ کیمیکل جو خوراک کو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اصل میں یہ پریزرویٹیو یہ وہ کیمیکل ہوتے ہیں جو فوڈ میں موجود جمز وغیرہ کو کل کرتے ہیں مایکرو آرگنزم کو کل کرتے ہیں مایکرو آرگنزم جی فوڈ کو سپوائل کرنے کا باعث بنتے ہیں لہذا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پریزرویٹیو یوز نہیں کرنا ہے وہ کیوں جی کیوں نہ ہم یوز کریں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پریزرویٹیو یوز کریں گے یہ ییسٹ کو کل کر دیں گے ییسٹ ازا مایکرو آرگنزم اور جب ییسٹ کل ہوگی نو ییسٹ نو انزائم نو فرمنٹیشن تو فرمنٹیشن پروسس سیز کا جگہ نہیں ہوتے فرمنٹیشن دو میجور جو اس کے سورسز ہیں وہ ہیں راہ مٹیڈیلز ایک مولیسز ہے اور دوسرا سٹارچ ہے مولیسز یہ آپ کے پاس مولیسز ہے فرسٹ اوفال آپ کو مولیسز کے بارے میں نولج ہونا چاہیے یہ مولیسز کا میں نے کیمیکل فارمولا لکھا یہ مولیسز یہ مولیسز ہیں یہ مولیسز ہیں اور یہاں پہ میں انورٹیشن ہوں گا یہ یاد رکھنے جو میں یہاں پہ لکھنا ہوں انورٹیشن یہ ایک انزائم جب بھی وہ انڈ پہ نام عام طور پر عام طور پر جب ہم انزائم کا نام لکھتے عام طور پر میں کہہ رہا ہوں تو انڈ پہ ایز آتا ہے ایز وہ انزائم کی طرف اشارہ ہے تو انورٹیش it is present in ییسٹ ییسٹ اور جب یہ ہوگا تو آپ کے پاس دو چیزیں بنیں گی ایک آپ کے پاس سی سکس ایچ ٹویلو او سکس سی سکس ایچ ٹویلو او سکس ایک ہے گلوکوز یہ ہے گلوکوز اور یہ آپ کے پاس کیا ہے فرکٹوز گلوکوز اور فرکٹوز ایک دوسرے کے آئیسو مرض ہیں کون سے فنکشنل گروپ آئیسو بن گلوکوز اس میں الڈی ہائیڈی گروپ ہے اور فرکٹوز اس میں کیٹونک گروپ ہے دونوں کا ملیکل اور فارمولا سین سٹرکچر مختلف اور وہ دیفرنس ہے جو دیفرنٹ فرکٹل گروپ اب آپ نے نا گلوکوز کو فردر آگے لینا یہ گلوکوز آگیا گلوکوز اب یہ گلوکوز ہے نا یہ ایک ہمارے پاس اور انزائم ہے اس کا نام ہے زائی میز یہ نام زائی آتا ہے نا زائن زائن میند ییسٹ انزائن زائن اور جب ییسٹ کا ہوگا تو آپ کے پاس کیا بنے گا آپ کے پاس بنے گا سی ٹو ایچ فائی او ایچ پلاس یہ کاربن ڈی اوکسائیڈ بنے گی کاربن ڈی اوکسائیڈ جب وہاں سے نکلتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ اور اسی وجہ سے ہم فرمنٹیشن پروسس کہتے ہیں یہ آپ کے پاس بنائے یہ ہم بنانا چاہتے ہیں ایتھائیل الکوول یہی ہمارا مقصد ہے ایتھانول کو بنانا اس کے پاس سٹارچ ہے سٹارچ سٹارچ کے عام جو سورسز ہیں وہ پوٹیٹو ہے بارلے ہے میز ہے رائس ہے ویٹ ہے لیکن پوٹیٹو بارلے اور میز یعنی آلو ہے میز مکہی ہے اور جو ہے بارلے چاہو یہ ان کا مین سورس ہے آپ نہ سٹارچ کو لیں یہ سٹارچ ہے جنر فامولہ آپ اس کی ہائیڈرولیسز کروائیں ان دا پریزنس آف ڈائیہ سٹیز ڈائیہ سٹیز یا نہ میں کچھ بک سے ذرا اختلاف کرنے کے جسارت کروں گا بک کہتی کہ ڈائیہ سٹیز اس پریزنٹ ان ہیسٹ بارلے جو جرمی نیٹڈ بارلے ہے نا اس کے اندر یہ ڈائیہ سٹیز جو ہے یہ پیدا ییسٹ اب نہ اس کا ہوا تو آپ کے پاس یہ بنا سی ٹویلو ایچ ٹوانٹی ٹو او الیون اب سوال یہ کیا یہ ملحسس بنا وہ بھی سی ٹویلو ایچ ٹوانٹی ٹو کیا یہ ملحسس بنا آنسر ہے نو یہ ملحسس نہیں ہے یہ کیا ہے دس ون اس مالٹوز مالٹوز یہ بھی ایک کاربو ہائیڈیٹ ہے یہ بھی ایک شوگر ہے سکروز مالٹوز یہ یہ ملحسس یہ سارے کے سارے شوگرز ہیں یہ کاربو ہائیڈیٹس ہیں اب آپ کے پاس یہ مالٹوز بنا اس مالٹوز کو لے لو کمپیرٹیو سٹڈی میں کہتا ہوں نو آپ کو کہ انٹیٹس is the other name of کمپیرٹیو سٹڈی کمپیرٹیو سٹڈی آپ کو چیزوں کو جل سمجھنے میں اور دیر تک چیزوں کو یاد رکھنے میں ہیلپ آٹ کرتی ہے کون کمپیرٹیو سٹڈی اب دیکھو یہ آپ کے پاس تھا یہ والا ریکشن اس کو یہی سے کاپی کر کے یہاں پہ c6 h12 c12 h22 c12 h22 now this is not a molestis now this is the مالٹوز molestis and maltose both have same molecular formula یہاں پہ آپ نے ہائیڈالیسز کروایا اس کے ہائیڈالیسز کروایا یہاں انورٹیز اور یہ میرے پاس یہاں پہ مالٹیز آگیا یہ مالٹیز کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو مالٹوز اس کے مالٹیز it is also present in yeast اور یہ کیا دے گا کیا یہ دو دے گا no یہ دے گا c6 h12 o6 اس کے دو مالیکیون دے گا دو مول دے گا اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے کیا یہ گلوکوز ہے فروکٹوز ہے answer this one is the گلوکوز یہ گلوکوز آگیا کیا ایتھانول بن گیا نہیں ابھی تو گلوکوز بنا یہ آپ کے پاس یہ گلوکوز اب یہ سارا یہ والا جو reaction ہے اس کو یہاں سے copy کرو یہاں پہ paste کر دو اور آپ کے پاس final کیا بنے گا ایتھانول ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی fermentation والی بات مکمل نہیں ہوئی ایک چھوٹی سی بات دے کے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ جو آپ کے پاس ایتھانول بنائے یہ پیور نہیں ہے یہ جو ایتھانول بنائے یہ فرمنٹیشن 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 جو آپ کے پاس ایتھانول بنانا یہ 12 سے 12% 14% ہے کیا مطلب 12% 14% مطلب اس میں اتنے پرسنٹ 14% یہ ایتھانول ہے اور 86% اس میں واتر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پیور ایتھانول نہیں ہے پیور ایتھانول کیسے لیں اس کو آئیں دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ میں آپ کے ساتھ دو ٹرمز یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک ہے ریکٹیفائیڈ سپیرٹ اور سیکنڈ ایک ہے ایپسولیوٹ الکول ایپسولیوٹ الکول ذرا باتوں کو میں سمجھاؤں گا نہیں میں سکھاؤں گا اینٹی ٹیسٹ میں ہارڈ لیکچر میں کہتا ہوں ایف ایسی میں پڑھا جاتا ہے انٹرمیڈیٹ میں پڑھا جاتا ہے اینٹی ٹیسٹ میں سکھا جاتا ہے چیزوں کو سکھا جاتا ہے سیکھنے کا عمل ذرا دیکھو میرے پاس یہ ایتھانول ہے میں ایتھانول نہیں کہوں گا میں الکول کہہ دے تو الکول کیونکہ ایتھانول کو ہم کاملی الکول ہی بولتے ہیں جب انگل ہے الکول تو اسے ہم کس کی مرال لے رہے ہیں ایتھانول کی یہ میرے پاس وہ ایتھانول وہ الکول ہے جو فرمنٹیشن سے آیا فرمنٹیشن سے فرمنٹیشن سے جو الکول میرے پاس آیا یہ یہ 12 to 14% ہے ایتنا اس میں C2H5OH ہے اور باقی اس میں رافلی 86% وارٹر ہے میں نے اس کا ریکٹیفائیڈ سپیرت بنا کیونکہ ریکٹیفائیڈ سپیرت ریکٹیفائیڈ سپیرت is ایکچولی 95% ایتھانول C2H5OH ریکٹیفائیڈ سپیرت اس ایزیو ٹرپک مکشر یہ کیا ہے میں نے کیا بولا ہے اس ایزیو ٹرپک مکشر مکشر اس لو بوائلنگ ایزیو ٹرپک مکشر لو بوائلنگ اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ ریکٹیفائیڈ سپیرت کا بوائلنگ پوائنٹ وہ 78.1 ڈگری سنٹ یہ کچھ باتیں فیلہ ذہن میں لکھو میں پھر آپ کو یہ سبجاتا کہ یہ ہے کیا میں یہ الکوہل یہ ایتھانول جو فرمنٹیشن سے کیا 20% 30% وہ حاصل نہیں ہوتا نہیں کیوں یہ دائیلیوٹڈ سلوشن ہے اگر اس سے زیادہ پرسنٹیج ایتھانول کی ہوگی تو وہ کنسنٹیٹیٹڈ ہو جائے ہو جائے اچھا یہ جو ہمارے پاس آسل ہوگا ہے اس کو کہتے ہم ہم اس شراب کہتے شراب اب میں نے یہ جو فرمنٹیشن سے ایتھانول آیا اس کو ریکٹیفائیڈ سپیرٹ 95% ایتھانول میں کرو 12% والے کو 95% میں کیا کروں میں آپ اس کی فریکشن ڈسٹیڈیشن کریں سٹوڈنٹ آپ اس کی ناف فریکشن ڈسٹیڈیشن کریں میں فریکشن ڈسٹیڈیشن کو فریکشن ڈسٹیڈیشن میں آپ کیا کریں آپ اس کو ہیٹ کریں گے ہیٹ کریں ہیٹ کریں گے تو اس کے ویپرز بنیں گے جھر غور سب کو سننا آپ نے اس کو ہیٹ کیا ہیٹ کنڈینس ہو کے یہ آگا ہے اب اس کو چیک کرو تو پتہ چلا اس میں 50% ایتھان اول ہے اور اس میں 50% واتر ہے بڑے غور طرف بات ہے یہ جو بنا نا اس کو کیمسٹری کی زبان میں ہم کہتے ہیں اور یہ جو باقی بچا اس کو کیمسٹری کی زبان میں کچھ باقی بھی گیا اسے ہم کہتے ہیں اب یہ جو ریزیڈو بچا اس میں واتر کی پرسنٹیل 86 نہیں یہ 96-97% ہو جائے گی اور اس میں ایتھانول گیا اس کا مطلب ہے ایتھانول زیادہ تر ڈسٹیلیٹ میں چلا گیا اور جو واتر ہے وہ زیادہ ایتھانول کا بالنگ پر واتر سے کم ایتھانول زیادہ بولا ٹائل ہے تو اس مکسٹر میں جو زیادہ بولا ٹائل ہے وہ ڈسٹیلیٹ میں چلا گیا اور جو کم بولا ٹائل ہے وہ اس میں رہا جس کا بولی پونٹ زیادہ اب مزید اس کی فریکشن ڈسٹیلیشن کرو مزید فریکشن ڈسٹیلیشن کرو میں اس کو مزید ہیٹ کروں گا جب میں ہیٹ کروں گا یہ ویپرز میں کنورٹ ہوگا میں اس کے ویپرز کو کنڈینس کروں گا لکورڈ میں لاؤں گا اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اب اس میں کیا سیچوئیشن ہے اب آپ اس کو دیکھیں گے اب اس میں آپ کے پاس 95% ایتھانول سی ٹو ایچ فائب او ایچ اور یہ بھان گیا اس کا مطلب ہے اب یہ جو آپ کے پاس ڈسٹیلیٹ بنانا یہ اب ڈسٹیلیٹ ہے اور یہ جو اب باقی بچے گا جس میں وارٹر ففٹی نہیں یہ زیادہ ہوگا ایتھانول ففٹی نہیں یہ کم ہوگا جو باقی بچے گا اسے ہم کیا کہیں گے ریسیڈیو ریسیڈیو میں اگر ایک بات آپ کو بتاؤں اگر آپ سمجھ باؤ تو کوبلا کیا رہا ہے آپ نے یہ مکسر لیا تھا نا فرمنٹیشن سے آپ اس کی فریکٹن ڈسٹیلیشن کر رہے ہیں نا اب اس مکسر کے دو کمپوننٹ ہیں ایک ہے ایتھانول ایک ہے وارٹر فریکٹن ڈسٹیلیشن سے دونوں کمپوننٹ ایک دوسرے سے سیپرٹ ہوتے جا رہے ہیں سیپرٹ ہوتے جا رہے ہیں نوڈ کرو جو آپ کے پاس جو میں سنٹنس آپ کو یار کرو جو آپ کے پاس ڈسٹیلیٹ بارنا ہے نا ڈسٹیلیٹ اس میں ایتھانول کی کمپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے اور جو آپ کے پاس ریزیڈیو بچ رہا ہے اس میں وارٹر کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے اور یوں اب آپ یہ بار یاد رکھ رہی ہیں فریکٹن ڈسٹیلیشن میں کیا ہوتا ہے یہی تو نکتہ ہے جو سمجھانا ہے فریکٹن ڈسٹیلیشن میں ڈسٹیلیٹ میں ایتھانول کی پرسنٹیج بڑھی دیکھو ایتھانول فورٹین پرسنٹ ففٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ اور جو باقی ریزیڈیو ہے اس میں وارٹر کی پرسنٹیج بڑھے گی now this this mixture is called ریکٹیفائیڈ سپیرٹ this is نائنٹی فائی پرسنٹ ایتھانول this is called اب آپ کے پاس ریکٹیفائیڈ سپیرٹ اس کا مطلب ہوا فرمنٹیشن سے جو ایتھانول ہوا اب آپ اپنے کہتے ہیں کہ یہ والا جو ہے نا ریکٹیفائیڈ سپیرٹ یہ ایزیو ٹروپک مکچر ہے اس کی فریکشنل ڈسیڈیشن سے سیپریشن نہیں ہو سکتی کیوں کیوں کیا وجہ کے ذرا دیکھو وجہ یہ ہے اب آپ اس کو نہ ہیٹ کرو گے نہ ہیٹ اس کے ویپرز بنیں گے یہ اس کے ویپرز بنیں آپ ان ویپرز کو آپ ان ویپرز کو سٹوڈنٹ کنڈنس کرو کنڈنس کرو یہ میں نے کنڈنس کیا کنڈنس کرنے کے بعد یہ آئے اب اس کی کنپوزیشن دیکھو تو یہ بنانی نائنٹی فائی پرسنٹ سی ٹو ایچ فائیو او ایچ اور اس میں فائی پرسنٹ واٹر یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس ہے ڈسٹیلیٹ اور یہ جو واقعی بچہ اس کے بھی کیا کہے گے ریسیڈیو اس کی کنپوزیشن کیا اس کی بھی یہی کنپوزیشن ہے کیا مطلب کیا آپ ڈسٹیلیٹ کی وہی کنپوزیشن ہے جو کس کی ہے ریسیڈیو کی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ والا جو مکسر آپ کے پاس آیا جیسے میں ریکٹیفائیڈ سپیرٹ کہتا ہوں اس کو فردر فریکشن ڈسٹیلیشن سے سیپرٹ نہیں کرسے فریکشن ڈسٹیلیشن سے کب سیپریشن ہوتی ہے جب ڈسٹیلیٹ اور ریسیڈیو دونوں کی کنپوزیشن ڈسٹیلیٹ ریسیڈیو دونوں کی کمپوزیشن سیم ہو اس کا مطلب ہے فریکشن سپریشن آف مکسر نہیں ہو رہی کمپوننٹ کی سپریشن نہیں ہو رہی اب میں کیا کروں آپ اس پرسنٹیج کو ڈسٹرب کریں اس کو یہ ایسی ٹاپک مکسر ہے اس کا بالنگ پوائنٹ سیمنٹی ایٹ پوائنٹ وان ہے ایتھائیل الکور کا بولنگ پوائنٹ سیمنٹی ایٹ پوائنٹ فائنٹ یعنی اس کا بولنگ پوائنٹ ایتھائیل الکور سے پوائنٹ فور ڈگری سنٹیگری کم ہے that is why this is called low boiling is your trough اب آپ کیا کریں آپ اس کے پرسے میں کیا کروں گا میں اس میں نا میں اس میں کلشم اکسائید ڈالوں گا کلشم اکسائید لائم this one ڈی ہیڈیٹنگ جن یہ اس میں سے موائشتوں کو واتر کو ابزورب کرے گا واتر ابزورب ہوا ایک یا دو فیصد تو اب کمپوزیشن چین جو گئی اب یہ ایزو ٹروپک نہیں رہا اب اس دوبارہ فریکشن ڈسٹیلیشن کریں گے آپ کے پاس آپ کے پاس پروڈک بنے گا that is almost 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 100% میں 99% 9% کی بجائے میں 100% ایتھانول کہتا ہوں this 100% ایتھانول is called absolute alcohol تو absolute alcohol اس طرح ہمارے پاس student ایک اور term methylated spirit methylated یا ہم اسے کہتے ڈی ڈی نیچرد ڈی نیچرد alcohol یہ کیسے بناتے اصل میں یہ ایتھانول جو فرمنٹیشن سے حاصل ہوا اس کے ڈرنکنگ پرپس کو روکنے کے لیے اس کو methylated spirit میں کرتے تھے یہ methylated spirit اس میں مطور solvent استعمال ہو رہا ہے methylated spirit یہ ہے کیا یاد رکھنا یہ methylated spirit this one is the commercial name of ایتھانول یہ کیا میں نے کہا یہ methylated spirit this is commercial name of ایتھانول کیسے بناو میتھائی لیٹر spirit ایتھانول لے لو اس میں 10% methyl alcohol add کر دو اٹریس پیردین یا ایسی ٹون ایڈ کار دو کوئی کلرنگ میٹر بھی ایڈ کار دو ان سب کو بنا دو یہ مکسٹر بنا this is called methylated spirit سٹوڈنٹ ہم آگے بڑھتے بہت important and that is reactivity of alcohol alcohol کی reactivity کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا بہت important دیکھیں ذرا سٹوڈنٹ alcohol جو ہے نا یہ بیسیکلی دو type کے بیسو دو الکول کے بہت سارے reaction ہیں ڈی ہائیڈیشن ہے الیمینیشن ہے سب چیچیشن ہے اکسیڈیشن ہے بہت سارے میں نہ دو چیزیں آپ کو یاد کروانا چاہتا دو چیزیں الکول کے دو طرح کے reaction reaction in which co bond breaks اب یاد رکھنا جب الکول پر کوئی نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے co bond break ہوتا ہے and تھائیو نائل کلورائیڈ کے ساتھ پریڈین کی موجود کی میں reaction ہوتا ہے ہمارے پاس ایتھائیو کلورائیڈ بنا ایسو ایسو ایسیل اب یہ والا جو reaction ہے اس reaction میں یہ جو الکول ہے اس میں سی ایسو bond break ہوتا ہے and this one is نیوکلو فیلک substitution reaction بلکل اسی طرح آپ نے وہ مشہور زمانہ لیوکس ٹیسٹ پڑے ہوئے آپ ایتھائیو الکول کا لیوکس ری ایجن تائمین ایسیل زنگ کلورائیڈ reaction کروایا آپ کے پاس الکائل ایتھائیو کلورائیڈ بنا اس reaction میں بھی سی او بار اف الکول بریک ہوتا ہے اور ایک کے پاس یہ product بنا یہ reaction جو آپ کے ساتھ تینوں ہیں ان تینوں reaction کو آپ نے یاد رکھنا ہے ان تینوں reaction میں carbon oxygen bond break ہوتا ہے اب اہم بات اب جب carbon oxygen bond break ہوتا ہے تو order of reactivity of alcohol کیا ہوگا اب دیکھیں اس میں جب co bond break ہوا تو carbon cut between جو زیادہ stable ہوگا اس کی formation کے چانس زیادہ ہوں گے اور ہم جانتے ہیں جو tertiary carbo ketina وہ سب سے زیادہ stable ہے اس کے بارے second اور پھر primary اور order of reactivity alcohol بھی اسی تناسب سے ہوگا یعنی co bond break ہوگا تو order of reactivity alcohol کیا ہے tertiary alcohol highly reactive then secondary and جب alcohol پر electrophile attack کرتا ہے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ anti-test is the اگر میں ایک lecture میں دو دو تین 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 یہی بات بول جاتا ہوں comparative study کرو اب ان کو compare کرو کہ جب alcohol پر electrophile attack کرے گا oh bond break ہوگا and you will have carbon 9 as intermediate اب کون کون ایتھانول کا esterification ان تینوں قسم کے reaction میں OH bond of alcohol break اب اس میں order of reactivity کیا ہے very simple اس میں order of reactivity کے لیے آپ کو جو آپ کے پاس alcoxidine بنا آپ اس کو چیک کریں گے اس میں stability order کیا ہے سٹوڈنٹ اس کا order of reactivity وہ بالکل جو first one ہے یعنی اس کے بالکل opposite ہے اگر ادھر tertial cool highly reactive تھا تو یہاں tertial cool least reactive ہے میں نے تو آپ کو ایک تقریب بتا دی تھا اب اس کو apply کیسے کرنا یہ آپ کی مہارت ہے یہ آپ کی spirit ہے یہ آپ کی perception power ہے کہ آپ چیزوں کو analyze کیسے کرتے ہیں اور آگے پھر apply کیسے کرتے ہم آگے بڑھتے ہیں جی student اب ہمارے پاس esterification ہے ذرا معنی پہ غور کرنا کہ esterification کے معنی کی esterification کے معنی ہیں meanings For esterification formation of ester جانتے ہیں ester rc double band or this one is called ester ester کی formation ester یہ جو reaction یہ آپ کی books میں کئی دفع آتا ہے مختلف انداز میں آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ester کیسے formation ہوتی ester formation کے لئے دو چیز چاہیے ester formation کے لئے ہمیں چاہیے acid this one is acetic acid acetic acid ہمیں acid چاہیے ہمیں alcohol چاہیے acid alcohol سے reaction کرے یہ بات ذہن میں رکھنی گے ester بنانے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں acid ہمیں کیا چاہیے ہم کو اب اصد ہم نے کون سے لیا ester alcohol کون سے لیا ایثانول لے لیا ایثانول اچھا ایک بات یاد رکھنا یہ انٹی ٹیسٹ ہے اس میں acetic acid کی بجائے وہ ایثان نوائے کیسر دیتے ہیں وہ ایوپک کو زیادہ ڈسکس کر رہے ڈیل کر تے وہ کہتے ہیں ان کے نام ایوپک نیم ان کو آپ دیں تو estic acid ethyl alcohol and it will act as catalyst acid catalyst اور آپ کے پاس بنے گا وہ ہے CH3 C double bond O C 2 H5 ethyl acetate اور سار water بنے یہ ethyl acetate bana this is ethyl acetate ethyl acetate اور سات آپ کے پاس water آگ یہ ethyl acetate ہے یہ ایک ester ہے یہ reaction کھڑاتا ہے اگر یہ reaction forward جائے ester بنتا ہے ہم اسے کہتے ester ification یہ reaction reverse آئے ester کی hydrolysis ہوتی ہے اور ester کی hydrolysis سے آپ کے پاس alcohol اور ester بن یہ mcq آپ سے ایک بہت important question یہ جو آپ کے پاس water بن اگر اگر دو چیزیں ہیں water میں ایچ ہے واتر میں او ایچ ہے یہ دو چیزیں دونوں ہیں تو واتر بنتا ہے نا اب میرا question آپ سے ہے کہ اس water formation کے لیے ان دونوں میں ایچ کس نے دیا او ایچ کس نے دیا یعنی ایسرڈ اور الکوہل میں ایچ کس نے دیا او ایچ کس نے دیا عام ہمارا انصر کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں ایک نا جو پریویس نالج وہ ہمیں کہتا ایسرڈ ایچ دے گا الکوہل ایچ دے گا تو یہ ایسا نہیں ہے اس formation جو ایچ ہے وہ ایسرڈ نے نہیں دیا ایچ کون دے گا یہ الکوہل دے گا واتر کون دے گا ایچ کون دے گا وہ ایسر دے گا یہ یہ بات یاد رکھنی ہے اور ایک اور بات ایک اور بات ایک تو ایم سی کیو یہ ایتھانول جب ایسٹیکیشن کے ساتھ مل کر ایسرڈ بناتا ہے تو بتائیں ایتھانول میں کون سا بانڈ بریک ہوتا ہے کاربن کاربن بانڈ کاربن آکسیجن بانڈ اور او ایچ بانڈ تو آنسر ہے اس میں یہ او ایچ بانڈ بریک ہوتا ہے اور جب او ایچ بانڈ بریک ہوتا ہے تو پھر کون سا الکول ہے جو ایسرڈ کے ساتھ فاسٹ ریکشن دیتا ہے اسٹیرفیکشن گدران یہ بھی ہم نے ابھی ہم نے اس کا جو ریکٹیفٹی آرڈر پڑا ہے میتھائل الکول کا فاسٹ اسٹ ہے ایتھائل الکول اس کے بعد سکینڈی الکول اس کے بعد ترشیل الکول ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھانی دی ہارڈیشن دی ہارڈیشن آرڈیشن 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 بڑی خوبصور بات جب ہم نا الکین کے میتھڈ آرڈیشن پڑھ رہتے نا تو وہاں پہ ہم نے بات کی تھی دی ہارڈیشن آرڈیشن 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 کاربو کہتا ہے اس میں بطور انٹرمیڈیٹ کام کرتا ہے پھر اس میں ترشیل آرڈیشن 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 اب آپ یہاں پہ نام کنسنٹریٹڈ ایچ ایس 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 یہاں بھی آپ کنسنٹریٹڈ ایچ ایس 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 پہلے تو ریکشن یاد کرو نا یہاں پہ میں ٹیمپریچر لیتا ہوں وان ایٹی ڈگری سن ڈگری یہاں میں ٹیمپریچر لیتا ہوں وان فورٹی ڈگری سن ڈگری ایتھانور ایتھانور کنسنٹریٹ ایٹیوز کنسنٹریٹ ایٹیوز ایٹیوز کیا ٹیمپریچر اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہاں پہ آپ کے پاس بنے گا سی بنا یہ ایتھانور بنا یہ آپ کے پاس ایتھین یہ آپ کے پاس ایتھانور 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 بنا یا آپ اس کو کہلو میں تو ایوپی کلی ڈسکس کروں گا آپ اس کو ڈائی ایتھائی ایتھانور کا نام دے دو اس کا مطلب ہے 180 ہائی ٹیمپریچر پہ الکین بنا اس سے قدر کم ٹیمپریچر پہ آپ کے پاس یہ بنا اور یہاں پہ دو دو مول لینا پڑے گا ایتھائی اپنا یہ ہوگی FSC یہ آپ نے لگا لیے رٹے اب نہیں رٹا چلے گا اب چیزوں کو سیکھنا ہوگا آپ نے یہ دیکھنا ہے پہلا تو ایک ان ریکشن کی نیچر کون سی ہے کون سا ریکشن ان کے نام کی ہے بیٹا جی یہ اوپر والا اس کو ہم کہتے ہیں this is الیمینیشن ریکشن الیمینیشن ریکشن یہ آپ کے پاس اچھا الیمینیشن کیسے دیکھو alpha carbon سے OH look at this alpha carbon سے OH اور beta میں CH2 لکھ ایک hydrogen لگا دو alpha carbon سے OH اور beta carbon سے hydrogen یہ نکل گئے جب اس سے eliminate ہو گئے تو ان alpha اور beta کے درمیان یہ alpha beta کے درمیان کیا آگیا دبل بان تو this is the elimination reaction اب اگلی بات اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں ہم تم ہم molecule involved this is unimolecular dehydration اور اگر آپ اس کو دیکھو اس میں دیکھیں دو مالکول تھے دونوں نے ایک وٹر دیا دو مالکول this is called biomolecular dehydration biomolecular dehydration اصل کام کی بات آگئے وہ کیا ہے 180 q 140 q یہاں کیوں جائے temperature چاہیے my dear student my dear student بات کو دیکھنا پڑے گا یہاں کون کون سا bond ٹوٹا یہاں کون کون سا bond break ہوا دیکھو یہاں پر ایک bond تو یہ ٹوٹا نا یہ سی او یہ بریک ہوا ایک نا اور یہ دیکھو ایک یہ بریک ہوگا یہ دیکھو نا ایک ایتھائل کون نے او ایچ دینا اور او ایچ کے لئے دوسرا جو ایتھائل کون ایچ دینا ہے اور ایچ دینے کریں اس کا او ایچ bond ٹوٹے گا یعنی اس میں ایک تو سی او bond ٹوٹا اور دوسرا او ہوگئے اب فرق کس کا آگیا ان دونوں کا یہ bond سٹونگ ہوتا ہے یہ bond کمپیرٹیب ہوتا ہے اب ویک بان کو توڑنے کے لئے لو ٹیمپریچر چاہیے سٹونگ بان کو توڑنے کے لئے ہائی ٹیمپریچر چاہیے اس لیے یہ ٹیمپریچر سے آرہا ہے ایک اور بھی والی رکھنی ہے یہ تو میں نے پرائیمری الکوہل لیا ایتھانور سکینڈیل کول ترشیل کول سکینڈیل کول کی صورت میں یہ ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے ترشیل کول کی صورت میں اور کم ہو جاتا کیونکہ یہ اوپر والا ریکشن ہے نا اس ریکشن کے دوران کاربو کیٹائن بطور اور پہلی بات الکوہل الکوہل کی اوکسیڈیشن کروائیں اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن کے بیمانی آنے چاہیے اتنا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے نا اوکسیڈیشن is ایک اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن اب کونسی اوکسیڈیشن میں یہاں کچھ بات تو آپ کو آنے چاہیے یہ بنیادی ہے اوکسیڈیشن الکوہل کی اکسیدیشن کریں کاربونیل کمپاؤنڈ کاربونیل کمپاؤنڈ بھی الڈی ہائیڈ اور کی ٹون اور آپ الڈی ہائیڈ کی ٹون کی اکسیدیشن کریں یو بھی لہائیتہ کارباکسی کے سر یہ ترتیب آپ کو آنی چاہیے آپ اس کو ریورس لائیں گے وہ ریڈکشن ہوتی جائے گی کارباکسی کے سر سے آپ کاربونیل کمپاؤنڈ کاربونیل کمپاؤنڈ کی ریڈکشن سے آپ کا پاس الکوہل بنایا ہے اگلا بڑا نکتہ امپورٹنٹ ہے کون سا الکوہل اکسیڈیشن پہ کون سا کاربونیل کمپاؤنڈ بنایے گا اگر آپ اگر آپ ون ڈگری الکوہل لیں پرائیمری الکوہل لیں تو بیٹا جی پرائیمری الکوہل کی اکسیڈیشن سے اکسیڈیشن سے الڈی ہائیڈ بنتا ہے اور دوسری بات سکینڈیل کول کی اکسیڈیشن کروائیں سکینڈیل کول کی اکسیڈیشن سے آپ کے پاس کی ٹونز بنتے ہیں اور ترشیل کول ترشیل کول آر ریزیسٹنٹو ریزیسٹنٹو اکسیڈیشن ان کی اکسیڈیشن نہیں ہوتی یہاں دو کوئسن پہلا ہوتے ہیں کہ ترشیل کول کی اکسیڈیشن کیوں نہیں ہوتی ان کی اکسیڈیشن نہیں ہوتی نکتہ سمجھنے والا ہے پوائنٹ کو سمجھنا ہے سٹوڈنٹ میرے پاس نا میرے پاس یہ الکوہل ہے آر سی اور پھر میں نے او اچھ لگا دیا میں اس کاربن کو پہلے بھی کہا میں نے کہا اس کے اوپر ہائیڈوجن ہے ایک لگا لے دو لگا لے وہ ڈیپینڈ کرتا کون سا الکوہل ہے اچھا جب آپ اس کے اکسیڈیشن کرتے ہیں تو ہوتا یہ کہ یہ والا کاربن ہائیڈوجن باونڈ یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کاربن اکسیڈ یہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ اکسیڈیشن میں ہو رہا ہوتا ہے اب اس کا مطبantas یہ ہوا کہ ایسی الکول جس میں الفا کاربن کے پاس یہ ہائیڈوجن ہوگا الفا آئیڈوجن جس کے پاس الفا آئیڈوجن ہوگا وہ اکسیڈیشن کے بعد کاربونیل کمپاؤنڈ بنائیں گے اب جو ترشیل کول ہیں ترشیل کول کیا ہے ترشیل کول آپ کے پاس یہی ہے نا کہ کاربن اس کے ساتھ یہ او ایچ یہ الکائل گروپ چلے میں میثل گروپ لے لیتا ہوں ادھر بھی میثل لے لیتا ہوں اب یہ کاربن اس کاربن کو میں کہتا ہوں ایلفا کاربن اس کو میں کہتا ہوں الکوہری کاربن میں نے کہا اس کے اوپر ہائیڈوجن ایلفا ہائیڈوجن ہونا چاہیے تو ترشیل کول میں اس کے اوپر کوئی ایلفا ہائیڈوجن نہیں ہے یہ کاربن 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 تو اس کا مطلب ہے چونکے ٹرشیل کول کے پاس الفا ہائیڈوزن نہیں ہوتا لہٰذا ان میں اکسیڈیشن نہیں ہوتا ان میں کیا ہوتا پھر ان میں الیمینیشن ہوتی ہے اور الیمینیشن کرتی ہے یہ الکینز میں کنورٹ ہوتی ہے یہ ایک پہلی بات آپ نے زیر میں رکھتی ہے یہ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی اب دوسری بات اکسیڈیشن کیسے کروائیں کونس اکسیڈائزنگ ڈینٹ ہم اس سے بہت سارے آپ یوز کر سکتے ہیں بہت سارے آپ یوز کر سکتے ہیں بہت سارے اکسیڈائزنگ ڈینٹ فار اس پرپوس ہے ایک خاص بات تو سنیے گا میں دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں ذرا سننا اگر کرومیم کی اکسیڈیشن سٹیٹ پلاس سکس ہو پھر کرومیم کی اکسیڈیشن سٹیٹ پلاس تھری ہو اور بھی کرومیم کی اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ پلاس ٹو پہ لے جائے اس میں کرومیم کی اکسیڈیشن سٹیٹ نہ وہ پلاس سکس ہے کیلکولیٹ کر لینا اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں کیلکولیٹ کر خود کرو اگر کرومیم کی اکسیڈیشن سٹیٹ پلاس سکس سے پلاس تھری ہو جائے اکسیڈیشن سٹیٹ میں کم ہی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ریڈیوس ہو گیا ایک الفاظ بات قتم ہو جائے گی ایک الفاظ باتیں پہچیدہ ہیں سم انہیں کی کوشش کرو اب جب کرومیم پلاس 6 میں ہوتا ہے نا تو اس کا کلر ہوتا ہے اورنج اور یہ پلاس 3 میں چلا جاتا ہے تو اس کا کلر ہو جاتا ہے گرین اور یہ پلاس 2 میں چلا جاتا ہے تو اس کا کلر ہو گیا بھلو تو اس کا مطلب ہوا آپ نے اورنج کلر کا پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ اورنج کلر کا بھی ہوتا ہے ییلو کلر کا بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں پوٹاشیم کرومیٹ ہے یا پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ہے میں تو پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ ایسی ڈیفائیڈ پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کلر کون سا اورنج کیوں؟ کیونکہ اس میں اکسیڈیشن سیل پر جب یہ بطور اکسیڈائزنگ ایجنٹ کام کرے گا دوسرے کو اکسیڈائزنگ ایجنٹ کام کرے گا خود ریڈیوس ہوگا اور ریڈیوس ہونے پر یہ کرومیوم سلفیٹ میں کرمٹ ہو جائے گا اور سویس کا اکسیڈیشن سیل کیا ہوگیا کلر کیا ہوگیا گرین اگر اگر اورنج پوٹاشیوم ڈائی کرومیٹ یہ گرین میں کرمٹ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ بطور اکسیڈائزنگ ایجنٹ کام کر رہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایتھائیل الکول آپ نا آپ ایسیڈی فارڈ پوٹاشیوم ڈائی کرومیٹ لیں اورنج کلر کا سلوشن اس میں اس کو ایڈ کریں اس کا سلوشن کا کلر اورنج کے بجائے گرین ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اس نے اس کو اکسیڈائز کر دیا اکسیڈائز کر دیا اب یہاں پہ میں نے یہی آپ بار بار یہاں پہ لکھے ٹائم کو میں سیف کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس اس کے اکسیڈیشن ہوئی آپ کے پاس بنا سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او ایچ اس اس ایٹ الڈی ہائیڈ میں ایسیٹ الڈی ہائیڈ بھی کہتا ہوں لیکن معذرت میں اسے ایتھانل کروں گا ایتھانل یہ یہ ایتھانول ہے نول یہ ایتھانل ہے ایتھانول ایتھانل میں کنورٹ ہوا بائی اکسیڈیشن اس کی موجودگی میں اب آپ یہ سکینڈی الکول آ گیا سکینڈی الکول ٹو پروپا نول اکسیڈیشن کر سیم پٹائشیم ڈائی کرومیٹر اور انتقالر کا سلوشن آپ کے پاس یہ بنے گا سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ سی ایچ تھری کیا نام ہے اس کا اس کو ہم کہتے ہیں ایسی ٹی ایسی ٹون اس کو تو بڑے نام ہے نا ایسی ٹون ہم اسے پروپا پروپا نون بھی کہتے ہیں ہم اسے ڈائی بی تھائی کی ٹون بھی کہتے ہیں تیسی بعد آپ کے پاس یہ آگیا یہ ترشیل کول ترشیل کول اس کے پاس اکسیڈیشن آپ لے لو کیٹو سیل کوئی ریکشن نہیں ہوگا کیا ہوگا اس میں ایلیمینیشن ہوگی یہ ایلفہ والا او ایچ دے گا بیٹا والا ہائیڈروجن دے گا یہ نکل گئے ایلفہ اور بیٹا کے درمین ڈبل بونڈ اور آپ کے پاس پروڈک کیا بنا پروڈک بنا جی سی ایچ تھری سی ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو اور سی ایچ تھری آئیسو بیوٹائیڈین بنا یہ آپ کے پاس سٹوڈنٹ ہم آگے بڑھتے ہیں میرے پاس ہے آئیڈو فوم ٹیسٹ آئیڈو فوم ٹیسٹ ذرا پہلے نام میں مدہ تو اٹھا ہوں نا کہ پڑھانا کیا ہے ایف ایسی تو بتا دیں نا پہلے پھر انٹی ٹیسٹ کے طرف آتے ہیں ایف ایسی کہتی ہے کہ یہ آپ کے پاس میتھانول ہے میتھائیل الکول ہے تو آئیڈو فوم ٹیسٹ کے لئے بڑھنگان دیتا ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے ہمیں آئیوڈین چاہیے ہمیں سوڈی مارڈ اکسائیڈ چاہیے آئیوڈین اور سوڈی مارڈ اکسائیڈ چاہیے تو اگر آپ ایف 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 اس کا مرحب ہے پہلی بات میتھانول یہ ایڈو فوم ٹیسٹ نہیں دیتا ایتھانول دیتا ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا الکول ایڈو فوم ٹیسٹ دیتا ہے کون سا نہیں دیتا کوئی مشکل پہچان نہیں بہت آسان سی پہچان ہے آپ دیکھ لو کہ یہ کاربن جس کے ساتھ او ایچ لگا ہے آج اس کاربن کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں اس کاربن کو ہم دو نا ہم اسے الفا کاربن کہتے ہیں ہم اسے الکولی کاربن کہتے ہیں اگر الفا کاربن پر اگر کم از کم ایک میتھائل گروپ لگا ہوگا کم از کم ایک ادھر ہو ادھر ہو جدہ مرضی آپ لے دیں اگر ایسے الکول جن میں الفا کاربن پر اٹ لیسٹ ون میتھائل گروپ ہوگا میتھائل گروپ یہ میتھائل گروپ ہے میں اس گروپ کی بات نہیں کر رہا میں اس کی بات نہیں کر رہا میں میتھائل گروپ کی بات کرتا ہوں جتنی بات کہتا ہوں اتنا ہی سمجھو اگر ایلفہ کاربن پر میتھائل گروپ لگا ہوگا تو یہ الکول آئیڈو فارم ٹیس دے گا پرائیمری الکول صرف ایک آئیڈو فارم ٹیس دیتا ہے یعنی ہماری اس کنڈیشن پر ایک پرائیمری الکول پورا ہوتا ہے اور وہ کون سا ہے ایتھانو کوئی اور پرائیمری الکول ہماری سکینڈی الکول بہت سارے ہیں الکول بہت سارے تو یہ کنڈیشن ہے ایک اور بڑی میں آپ کو لہاں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں یہ جو آئیڈو فارم ٹیس دیتھ ہوتا ہے اس میں سوڈیم آئیڈوکسائیڈ آئیوڈین کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے پہلے یہ ریاکشن کرتے ہیں اور آپ کے پاس بنتا ہے این اے آئی او اسے ہم کہتے ہیں سوڈیم ہائیپو آئیوڈائیٹ یہ پھر کیا کرتا ہے یہ دونوں ریاکشن کیے یہ سوڈیم ہائیپو آئیوڈائیٹ بنا یہ سوڈیم ہائیپو آئیوڈائیٹ سٹرونگ آکسیڈائیزنگ رن یہ پھر اس کے ساتھ اس کی آکسیڈیشن کرتا ہے اس کے آکسیڈیشن کر کے ایسیٹلڈی ایڈ بناتا ہے اور وہ پھر ایسیٹلڈی ہائیڈی سائیڈو فارم میں کنور کرتا یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ان کو بھی آپ نے یاد کرتا سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور میں ایک بات ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس لیکچر سے کچھ سیکھا تو لائکس تو بنتا ہے اور چینل کو اگر آپ فرس ٹائم آئیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا علم پھیلانے کی اس کافش میں میری مدد کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی زندگی دولت سے بہر امن فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ